السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد قلما ذکرہ الزاکرون وصلی علی محمد قلما غفل عن ذکرہ الغافلون درود شریف کے چالیس فائدوں میں سے گیاربہ فائدہ گناہوں کی معافی ہے کون ایسا شخص ہے دنیا میں جس سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں تو درود شریف کی قصرت گناہوں کو مٹاتی جاتی ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو گناہوں کی معافی کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے درود شریف اس سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے جو سنن ترمیزی کتاب و صفت القیامت و الرقاق و الورع میں موجود ہے اسی طرح ترغیب و ترہیب جلد نمبر دو صفحہ نمبر 327 میں مروی ہے تو حدیث ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر درود کسرت سے بھیجنا چاہتا ہوں تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں یعنی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے اپنی دعا ذکر کے لیے ایک وقت متعین کیا تھا مثلا ایک گھنٹا دو گھنٹا اس میں سے کتنا وقت درود کے لیے متعین کروں میرا دل تو چاہتا ہے کہ کسرت سے درود پڑھوں یہ سوال کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تیرا جی چاہے انہوں نے کہا میرا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک چوتہائی یعنی ون فورت ایک چوتہائی درود کے لیے باقی تین چوتہائی دوسرے ذکر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تجھے اختیار ہے اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے اور دیادہ پڑھ لو تو انہوں نے عرض کیا کہ نصف کر دوں میرے عوقات میں سے آدھا رسول اللہ پر ذکر درود بھیج دوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اختیار ہے اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہیں میں نے عرض کیا دو تیہائی حضور اللہ نے فرمایا اور دیادہ بڑھاؤ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی جتنی فکریں ہیں جتنی پریشانیاں ہیں آج انسان کو تو درود ایک ایسا حل ہے جو فکروں کی کفایت ہو جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کسرس سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی وسلم و بارک ورحم و تحنن علی سیدنا محمدین صلی اللہ علیہ وسلم